دوستو اسلام علیکم اور آدھا برزے آج یہ ویڈیو میں ایک مقصد کے لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں اور میں خصوصاً گلگت بلتستان کے احباب سے مخاطب ہوں گلگت بلتستان کے وہ تمام افراد وہ نوزوان جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں جن کے سوشل میڈیا پر ایکاؤنٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ گزشتک کئی دنوں سے مسلکی تنازات کا ایک سیلاف سا آیا ہوا ہے خصوصاً سوشل میڈیا پر تو اس کا سب سے پہلے جن احباب کو معلوم نہیں ہے میں تھوڑا سا بیکڈاؤن بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ ہفتے کرا صاحب ہیں آغا راحت نے اپنے ایک بیان میں جو گلگت بلتستان کے دیگر فرقیں ہیں اسماعیلی اور سنی ان کو مناظرے کا دعوت دیا تھا یعنی حق کی طرف آنے کی دعوت دی تھی تو اس کے کچھ دنوں بعد یعنی کہ سترہ مئے کو اہل سنت وال جماعت کی طرف سے اس کا جواب آیا جو نوٹیفکیشن جاری کی گئی ہے باقاعدہ اہل سنت وال جماعت کی جانب سے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس میں قاضی صاحب کی سربراہی میں اور بھی جتنے بھی افراد تھے اکابرین تھے وہ جمع ہوئے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جگہ اور وقت کا تعین کیا جائے اس کے بعد ہم بھی آئیں گے تو سوشل میڈیا پر ابھی یہ ڈسکشن جاری ہی تھی کہ دوبارہ مرکزی امامیہ سینٹر کی جانب سے دوسرا اناؤسمنٹ آیا جس میں یہ کہا گیا کہ مناظرہ آج تک اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں کوئی خاص جا وہ نہیں آیا اس کا کوئی خاص نتیجہ و آرامت نہیں ہوا ہے اور مباحلہ اور مناظرے کی باتیں چلتی رہی اس کے بعد جو دوسرا نوٹیفکیشن یا جو اناؤسمنٹ چاری ہوا مرکزی امامیہ سینٹر گلگت کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا کہ اب یہ ہوگا کہ جو شاہی پولو گراؤنڈ ہے گلگت بلتستان میں وہاں جو حکومت ہے اس کی سربراہی میں لکڑی منگائی جائے جس میں وہاں پہ آگ جلائی جائے اور دونوں فرقوں کے جو سربراہان ہیں وہ آگ میں کودیں گے اور جو بچ جائے گا وہ حق ہوگا تو خیر ان دونوں مذہبی رہنماؤں کی طرف سے یا پھر یہ جو دونوں جماعتوں کی جو نمائندہ ادارے ہیں اہل سنت والجماعت اور دوسرا مرکزی امامیہ سینٹر کی جانب سے جو اناؤسمنٹ یا جو نوٹیفکیشنز آئیں سوشل میڈیا پر نوجوان اس کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں لیکن میں ان دونوں جماعتوں کی جو سربراہان ہیں میں ان سے کچھ سوالات چند سوالات یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ گزشت تک چند ماہ یا ایک سال کو ہی جوڑ کے کہ یہ دیکھیں گلگت بلتستان میں عام لوگوں یا نوجوانوں کے ایشوز کے حوالے سے ان دونوں افراد نے کبھی بھی بات نہیں کیے بلکہ صرف یہ دونے اس کے علاوہ بھی جتنے ماہ پہ لوگ بستے ہیں جو مذہبی ادارے ہیں ان کے جانب سے کبھی بھی عوام کے فلاہ بہبود کے لیے یا عوام کے ایشوز کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کیا گیا ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ تمام ادارے عام افراد کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے مناظرے کریں ان کے حوالے سے مقالمہ ہو تو میرا خیال سے اور پھر مذہبی ہم اہانگی کو یا گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹنا چاہیے کوششیں کرنی چاہیے میں یہاں پہ آپ کو چند مثالیں دوں گا گزشتہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے جب سے وبا آئی ہے گلگت بلتستان کی جنوجوان ہیں وہ انٹرنیٹ کے لیے در بدر ٹھوکرے کھاتے رہیں پہاڑوں پر چڑھتے رہیں تاکہ وہ انٹرنیٹ ان کو تھوڑا سا میسر ہو وہاں سے اپنے اسائیمنٹس کمپلیٹ کر سکیں وہاں سے اپنے پیپر سبمیٹ کر سکیں وہاں پہ انٹرنیٹ کے بہت زیادہ مسائل تھے نہ شیخ صاحب کی طرف سے کوئی بیان آیا نہ قاضی صاحب کی طرف سے کوئی بیان آیا نہ انہوں نے ان دونوں رہنماؤں نے یا جو تیسرا فرقہ ہے وہاں ان کی جانب سے کوئی بیان آیا ان کے رہنماؤں کی جانب سے کہ بھئی اس مسئلے کو کس طرح ختم کیا جا سکتے ہیں کس طرح مناظرہ کیا جا سکتے ہیں نہیں ہوا اور پھر وہاں پہ ان دنوں جب سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے کلائمٹ چینج کا ڈی فورسٹریشن ہو رہی ہے پہاڑ اور کئی جگہوں پر بےوقت بارشے ہو رہی ہیں اور کئی گلیشیرز جو ہنا پیگل رہے ہیں اور عوام کے جو عوام کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے درخت ان کے کھیت زیر آب آ رہے ہیں اس پر کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا ہے ان جماعتوں کی جانب سے ان کے رہنماؤں کی جانب سے اس پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا تیسری بات کئی جگہیں وہاں پہ ایسی ہیں جہاں پہ سرکاری کام ہوئے ہیں جہاں پہ سڑکے بنی ہیں یا دیگر ترقیاتی کام ہوئے لیکن وہاں جو زمین زمین کے جو مالک ہیں ان کو کمپنسیشن نہیں ملا کیے کیے چیز کی ایک مثال ہے سالوں تک لوگ احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا ان کے مسائل کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں تھا نہ مذہبی جماعت یا نہ مذہبی جو سربراہ ہیں وہ بات کرتے ہیں نہ کی جو سیاسی نمائندے ہیں وہ عام آدمی کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں کمپنسیشن کا ایشو تھا کسی نے بات نہیں کی اس کے بعد کرپشن کی بات آتی ہے چاہے وہ ترقیاتی کام ہو چاہے وہ ٹھیکیں ہوں منپسند لوگوں کو ٹھیکیں دی جاتے ہیں وہاں پہ ناقص کام ہوتا ہے لیکن کوئی بھی نہ انہی افراد میں سے کوئی بھی بندہ بولتا ہے نہ مناظرے کی دعوت دیتا ہے نہ ان کرپٹ اناثر کے خلاف کوئی بولتا ہے ہونا تو یہ چاہیے نا وہ ان کے خلاف بولے اس کے بعد جو چوتھا گلگت بلتستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اقربا پروری ہے گزشتہ کئی دنوں سے اخبارات میں بیانات آ رہے ہیں کہ گزشتہ تین چار سالوں میں پانچ ہزار کے قریب ایسے لوگوں کو برتی کیا گیا ہے جو وہاں کے سیاسی یا پھر دیگر جتنے بھی باثر لوگ ہیں ان کے رشتے دار تھے اقربا پروری کی یہ اس نہج تک پہنچ گئی ہے دو تین سالوں میں پانچ ہزار لوگوں کو برتی کیا گیا ہے جب اقربا پروری ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو اہل افراد ہیں جو قابل افراد ہیں ان کے حق پر ڈھاکا ڈال کر اپنے رشتے داروں کو برتی کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے نہ شیخ صاحب نے آج تک کوئی بات کی نہ ہی قاضی صاحب نے بات کی نہ ہی کسی وائز نے بات کی کیوں نہیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد گلگت بلتستان میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ زمینوں پر مختلف اناثر کی جانب سے قبضہ کیا گیا ہے یہ ہیں بنیادی مسئلہ گلگت بلتستان کا چاہے وہ اسماعیلی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو یہ جو مسائل ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا مختصرا یہ ہمارے سب سے بڑے ایشیوز ہیں اس پر نہ قاضی بات کرتا ہے اس پر نہ شیخ بات کرتا ہے اس پر نہ وائز بات کرتا ہے بھائی میں ان تینوں مسائل کے خصوصا ان دنوں جو مسائل یا پھر یہ ہے جو کولڈ وارڈ چل رہا ہے وہ شیعہ اور سنی جتنے رہنما ہیں ان کے ماں بینٹ چل رہا ہے تو میں آپ سب سے بشمول اسماعیلی اماعیدین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا مطالبہ کروں گا کہ آپ ان جو آپ نے دکانے کھولی ہوئی ہیں ان کو بند کر کے عام آدمی کے جو مسائل ہیں عام آدمی کے جو ایشیوز ہیں اس حوالے سے گلگت بلتستان کی ترقی کے حوالے سے گلگت بلتستان میں حالات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے گلگت بلتستان ہمیں مسلکی اور مذہبی ہم اہنگی کو کس طرح برقرار کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے مناظرہ کیجئے اس حوالے سے آپ مقالمہ کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں نوجوان آپ کے ساتھ ہیں ہم سب مل کے اس مناظرے کو کامیاب کریں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے جو کہ علاقے کے لئے بہتر ہو خدارہ میں نوجوانوں سے جو اس وقت سوشل میڈیا پر ان لوگوں کی باتیں مان کر ایک دوسرے کے خلاف لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے ہیں نفرتوں پر مبنک کمرس لکھ رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں سے دور رہے ہیں جو آپ کو بھٹکا رہے ہیں جو علاقے میں امن کی جو فضا ہے اس کو خراب کر رہے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی ایشو ہوگا تو نقصان وہاں کے عام آدمی کا ہوگا یہ جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا میں ایک مرتبہ پھر آپ سب سے گلگت بلتستان کے باسیوں سے گزارش کروں گا نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں لوگوں کو سمجھائیں تاکہ وہ اس نفرت سے اس آگ سے دور رہیں اور گلگت بلتستان کو چاہے جو افراد ہیں شیخ صاحب ہیں جتنے بھی شیخ صاحب ہیں یا قاضی صاحب ہیں یا کوئی قوائد صاحب ہیں وہ دریاں میں کودنا چاہیں وہ آگ میں کودنا چاہیں بھلے جاکے کودے لیکن نوجوانوں کو اس آگ میں اس دریاں میں نہ دکے لے خدا رہا